تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوسرے مرحلے کا پانچمہ روز عمران خان کی زمان پارک سے مانیٹرنگ شاکت خانم ہسپٹال کے ڈاکٹرز کا عمران خان کا طبی معاینہ عمران خان کو دائیں ٹانگ پر گولیوں کے تین زخم آئے عمران خان کی دائیں ٹانگ پر دو گھٹنے کے پاس ایک زخم ہے ڈاکٹرز کے مطابق زخم بدستور گہرے ہیں مندمل نہیں ہوئے برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ برابری کی سطح پر تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں پروپیگنڈ اصل میرے انٹرویوز کو توڑ مروڑ کر سامنے لانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے عمران خان کی فانانشل ٹائمز کو دیے گا انٹرویو پر وضاحت چیف جسٹس سے خود پر حملے کی ایف آئی آر آزم سواتی پر تشدد اور ارشد شریف معاملے کی درخواست سننے کا مطالبہ بولے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی خوشحالی نہیں آسکتی وائس جرمن پی ٹی آئی شاہ محمد خوریشی کہتے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ ہے کہ حقیقی آزادی مارچ اسلام آباد تک نہیں رکے گا پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں میں کوئی خوف دکھائی نہیں دے رہا لانگ مارچ کے راستے میں ایک حادثہ ہوا ان کا خیال تھا کہ حادثہ ان کے حوصلے پست کر دے گا مگر ہم کارکنوں کے سامنے کھڑے ہیں سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے علی افضل سائی پہلی دفائی الیکشن جیت کے آیا ہے وزیر بناوا ہے لیکن اس کے باوجود کہتا ہے الیکشن کراؤ تو کیوں کہہ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ملک کے ساتھ جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ایک الیکشن فوری طور پر کروائے جائے پاکستانیوں کے مستقبل کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کو پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے عمران خان زندگی خطرے میں ڈال کر ناجوانوں کے لیے جد و جہد کر رہا ہے جو کپتان سے بے وفائی کرے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی رحمہ پی ٹی آئی اصد امرک لانگ مارچ کے شرقہ سے خطاب بولے کہ اس ملک میں پچھتر سال سے مزاق چل رہا ہے یقین ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی رہے گی امران خان پر قاتل آنا حملے کی ایف آئی آر کے اندراج اور مختلف واقعات کی تحقیقات کے لیے پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ اور لاہور کراچی پشاور ریجسٹریوں سے رجوع تحریک انصاف کے راکین اسمبلی نیاینی درخواست نظار کر دی ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کے نام شامل نہ کرنے کی اقدام کو چالنج کیا گیا درخواست میں آزم سواتی واقع پر کار روائی اور ارشد شریف کے پسماندگان کی دادرسی کی بھی استدا کی گئی آج لاہور میں اسمبلی کا اجلاس بھی تھا وہاں میمبرز جمع ہوئے اس نکتے پر تبادلہ خیال ہوا پاکستان میں بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے یہ جو کرائیسز بھی ہے اگر سپریم کورٹ نے آرٹیکل سکسٹی نائن کی نئی تشریح کر کے اور سپیکر کے اختیارات میں تجاوز نہ کیا ہوتا اور آج ملک میں نئے انتخابات ہو چکے ہوتے پاکستان آج بہتر صورت حال میں ہوتا تمام رجسٹریوں میں درخواستیں دائر کر دیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی جو ہمارا حق تھا وائس شیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمد خریشی کی میڈیا سے گفتگو فغاد چاہری بولے کہ پاکستان میں بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے ایف آئی آر کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر حال میں درج کرنا ہوتی ہے پاکستان کا شہری ورلڈ رنون انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ اگر اس کے اوپر ایک دوسرے ملک میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے اور اس ملک کی پولیس بار بار اپنا بیان بدل رہی ہے اور ان کو جھوٹ پکڑا گیا جب یہاں آگے پوسٹ ماتم ہوا انہوں نے تین نام دیئے یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی طاقتور شخص کے اوپر آپ کو شک ہو تو آپ اس کے خلافے فیر نہیں کٹوا سکتے علی زیدی کہتے ہیں ارشد شریف کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا اکینیا پولیس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے اکینیا کے سفیر کو بلا کر سوال کیوں نہیں کیا گئے سپریم کورٹ ارشد شریف کے معاملے کے بھی تحقیق غیرے امران اسماعیل بولے کہ کیسا نظام ہے کہ طاقتور کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ اور بزدلانہ حملہ ہوا تھا اس میں صرف ایک شوٹر نہیں تھا جس کو وہ مذہبی رنگ دینا چاہ رہے تھے یہ سوچی سمجھی سازش تھی اس پہ آئی جی پولیس نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے جوڈیشل کمیشن بنائے جائے جوڈیشل کمیشن بنائے اور کیونکہ جو تین نام بتائے ہیں اس کے اندر ہم نے بالکل اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے یہ ہر شیری کہا کہ امران خان پر حملہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی امران خان کو تین گولیاں لگی مگر اللہ نے محفوظ رکھا اور زندگی بخشی اللہ کے حکم سے قاتلوں کے منصوبے ناکام ہوئے امپورٹڈ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے تمام مسائل کا حل صاف شفاف انتخابات ہیں عمر ایوب کی میریا سے گفتگو شاکت یوسف زائی بولے کہ ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں ہمیں صرف امران خان کا انتظار ہے پنجاب اسمبلی میں امران خان پر قاتلانہ حملے آزم سواتی کی گرفتاری اور تشدد کے خلاف قرارداد کسرت رائے سے منظور پارلمانی وزیر راجہ بشارت نے مضمتی قرارداد پیش کی وزیر آباد میں امران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا آزم سواتی پر رات کے اندھیرے میں امپورٹڈ حکومت نے تشدد اور گرفتاری کی دونوں واقعات پر قانونی کارربائی کر کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے قرارداد کا مطن وزیر آزم شہباد شریف کا دورہ برطانیہ اہم تا یوناتی پر قائد ان ان لیگ سے ملاقاتیں حکومت کے لیے نویمبر میں کیا اہم ترین چیلنجز پی ٹی آئی کے حقیقیہ زادی مارچ سن امٹنے کے لیے ہوگا طاقت کا استعمال یا ٹیبل ٹاک وزیر آزم شہباد شریف سرخرو رہیں گے سیاسی حلقوں میں چیمگویاں شروع ہو گئیں نواز شریف کی وطن واپسی کی ایک اور تاریخ بھی دے دی گئی دسمبر کے تیسرے ہفتے پاکستان آئیں گے درامے بازی بند کریں اور کبھی بھی گولی والی جگہ پہ پلاستر نہیں لگایا جاتا دنیا میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جہاں گولی لگی ہو اس وونڈ کو آپ پلاستر کرتے اس کی تو بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے یہ عجیب منطق ہے کہ یہ اب اس طرح کی سیاست ہوگی واقعہ حافظ آباد میں ہوا یہ بونتر گئے ہیں آپ نے سمندری ٹوبا ٹیکسنگ کا جلسہ دیکھا آپ نے وزیر آباد پہ لانگ مارچ دیکھا آپ نے دیکھا کہ کیوں یہ لوگ جلسے کر رہے ہیں لانگ مارچ کیوں کا ختم کر دی ہے امران خان حملے کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی کے مطابق تحقیقات چاہتے ہیں ڈرامے بازی بند کریں گولی والی جگہ پر پلاستر نہیں لگایا جاتا معابن خصوصی اتا تارر کی میڈیا سے گفتگو سائرہ و سلطارر بولنگ کے ہر مشکل وقت میں نون لی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں امران خان کا بیانیہ قوم نے مسترد کر دیا لانگ مارچ بری طرح ناکان ہوا ہے چار سال میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی